اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک مسلم ویکتی کی وسیعت کرنے کے عدکار کب وہ ہے وسیعت کر سکتا ہے اپنی سمپتی کی کتنی وسیعت کر سکتا ہے اور وسیعت کرنے کی آوستک سرتیں کیا کیا ہیں اور نیم کیا کیا ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں مسلم ویدی کی انصار جو وسیعت کرنے کی جو آوستک سرتیں ہیں جو آوستک سرتیں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دوں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندو ویدی کے انسار وسیعت اور مسلم ویدی کے انسار وسیعت کرنے میں کیا کیا انتر ہے کیا کیا آوستق سرتیں جو ہیں جو ان میں الگ الگ ہیں تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چلیے آتے ہیں اپنے ٹاپک پر سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ وید وسیعت کی آوستق سرتیں کیا کیا ہیں دیکھیں ایک ویدیوان وسیعت کے لیے مسلم ویدی میں کچھ سرتیں لگائیں گئیں ہیں وہ بہت ہی مہتپور بہت ہی آوستق ہیں سب سے پہلی سرت وہ ہے وہ ہے وسیعت کرتا تھا وسیعت دار دونوں سچم ہو وسیعت کرتا کی سمت جو ہے وہ ستنت رہونی چاہیے یعنی کی ایسا نہیں ہے چھل کپٹ سے یا مان لیجیے دبا کے کارڑ جو ہے سمتی نہیں ہونی چاہیے سمتی جو ہے وہ پور روپ سے ستنت رہونی چاہیے تیسرا جو ہے وہ ہے سبھی آپچارکتائیں پور کرتا ہو دیکھیں سبھی آپچارکتائوں میں یہ سبھی سرتیں آ جاتی ہیں جیسے مالی جو وسیعت کرتا ہے وہ سچم بیکتی ہونا چاہیے یعنی کی وہ ہے جو ویسک ہونا چاہیے اس کا مانسک جو سنتلن ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے مانسک روپ سے سوست ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ساری سرتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر چوتھا ہے وہ ہے سمپتی وسیعت کرنے یوگ ہو ایسا نہیں کہ اس سمپتی کی آپ وسیعت کر رہے ہیں جو سمپتی وسیعت کرنے یوگی ہی نہیں ہے پانچمہ ہے وسیعت کرتا کو وسیعت کرنے کا ادھکار ہو یہاں پر دیکھیں پانچمہ کا یہ ہے مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سمپتی کی وسیعت کر دیں جس پر آپ کا کوئی ادھکار نہ ہو جس پر آپ کا پور سومت نہ ہو تو ایسی سمپتی کی آپ وسیعت نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ہیں وہ سرتیں دی گئی ہیں دیکھیں سامان اسی سرتیں ہیں یہ جو سرتیں ہیں اسی پرکار کی سرتیں جو ہندو ویدی ہے وہاں پر بھی وسیعت میں یہ سرتیں دی گئی ہیں سامان اس سرتیں اب جو مہتھپور سرتیں ہیں جو مسلم ویدی اور ہندو ویدی میں وسیعت میں جو انتر دکھاتی ہیں ان سرتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک پرسن پوچھا گیا تھا کہ ایک مسلم ویقت کے وسیعت کے ادھکار کیا کیا ہے اور یہ بھی پرسن ہو سکتا ہے کیا ایک مسلم ویقتی اپنی سمپوڑ سمبتی کی وصیت کر سکتا ہے یا نہیں بہت اچھا پرسن ہے چلی اس پر بات کرتے ہیں ایک مسلم بیکتی جو ہے وہ اپنے جیون کال میں اپنی سمپوڑ سمبتی کی حبا کر سکتا ہے یہاں پر حبا کا مطلب ہے دان تو جو مسلم بیکتی جو ہے وہ اپنے جیون میں دان تو کر سکتا ہے جسے ہم حبا بھی کہہ سکتے ہیں پرنتو اس کا وصیت جو عدکار ہے وہ اسیمت نہیں ہے وسیعت پر جو عدکار ہیں اس کے وہ سیمت عدکار ہیں دیکھیں یہاں پر سیمت عدکار کیا کیا ہے مکت ہے دیکھیں وقت کی جو وسیعت کی جا رہی ہے وہ سمپتی کی ماترہ دیکھی جاتی ہے اور دوسرا جو ہے وہاں پر وسیعت کس کے پچھ میں کی گئی ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں کیا ہے کہ مسلم ویدی کے انترکت وسیعت کرتا اپنی کل سمپتی کے کیول ایک تہائی بھاگ ہی وسیعت کسی وقت کو کرنے میں سمرت ہے یعنی کہ یہاں پر سیدھا سیدھا لکھا گیا ہے یہ نیم ہے کہ کوئی مسلم ویدی کے انسار جو مسلم پرس جو ہے وہ اپنی سمپتی کل سمپتی کی جتنی اس پر سمپتی ہے اس سمپتی کا ایک وٹہ تین بھاگ ہی وسیعت کے روپ میں کسی وقت کو دے سکتا ہے اور دیکھیں یہاں پر مہتھپور سرت کیا ہے کہ جیسے مال لیجی کل سمپتی کا ایک وٹہ تین بھاگ اس نے کسی کو وسیعت کر دیا اب یدی وہ وقتی ادھک بھاگ مال لیجی اور بھی ادھک وہ اپنی سمپتی کا بھاگ دینا چاہتا ہے کسی کو وسیعت میں تو اسے اپنے اترا ادھکاریوں کی سہمتی لینی ہوگی جیسے مال لیجی کوئی پتا ہے اور پتا جو ہے اپنی کل سمپتی کا ایک وٹہ تین بھاگ جو ہے وہ اپنے انسار اسے ادھکار ہے کہ ایک وٹہ تین بھاگ کسی کو بھی وسیعت کر سکتا ہے اور یدی اسے جیادہ بھاگ اگر کسی کو وسیعت کرنا چاہے گا تو اسے اپنے پتروں کی پرمیسل لینی پڑے گی پرسوں کی جو پتر ہیں ان کی سہمتی انوار روپ سے لینی پڑے گی تو وہی پتر کیوں سہمتی دیں گے کہ جائیے آپ اور وسیعت کر دیجئے جا کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سیدھی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم بھیکتی ہے اسے اپنی کل سمپتی کا ایک وٹہ تین بھاگ وسیعت کسی کو بھی کر سکتا ہے اور یہ ہے آپ پرتیوندت وسیعت ادھکار رہتا ہے ایک وٹہ تین بھاگ وسیعت کرنے سے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے چلیے اور اگلے پوئنٹ پر بات کرتے ہیں اگلا پوئنٹ ہے اترا ادھکاریوں کے پچھ میں وسیعت یہ ایک اپباد بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ید وسیعت دار ید وسیعت کرتا کا اترا ادھکاری ہو جیسے مان لیجئے ایک پتا ہے اور وہ ہے اپنے ایک پتر کو وسیعت کر رہا ہے جیسے تین پتر ہیں اور ایک پتر کو وسیعت کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو وسیعت کرتا جو ہے اور وسیعت دار جو اس کا پتر ہے وہ اس کا اترا ادھکاری پہلے سے ہے تو اس کے پچھ میں کی گئی وسیعت کی ویدتہ کے لیے انی اترا ادھکاریوں کی سائمتی آوستق ہے یعنی کی جو انی اترا ادھکاری ہیں جو انہیں اس کے بہنے ہیں ان کی سائمتی جو ہے وہ آوستک ہے اس پرکار یدی ایک وٹہ تین سے کم سمپتی بھی یدی کسی اترادکاری کے پچھ میں وسیعت کی جاتی ہے تو وہاں وسیعت کرتا کہ انہیں اترادکاری جب تک اپنی سائمتی پرکٹ نہیں کر دیتے وسیعت پرواہ بھی نہیں ہوگی یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہ ایک سرت جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے جیسے مان لیجئے ایک پتہ ہے اور تین پتر ہیں تو اگر وہ پتہ کسی ایک پتر کو اپنی سمپتی کی ایک وٹہ تین جو بھاگ ہے یا ایک وٹہ تین سے کم بھاگ ہے وہ اس کی وسیعت کر رہا ہے تو وسیعت کر دی تو وہاں پر جو وسیعت کرتا کہ انہیں اترادکاری ہیں یعنی کہ انہیں سیس جو دو پتر ہیں اور ماں ہوگی تو انہیں کی سہمتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے انہیں کی سہمتی جو ہے وہ وہاں پر انوار رہے ہیں تب ہی وہ وسیعت جو ہے ایک معنی وسیعت اور وسیعت جو ہے پرواہبی وسیعت مانی جائے گی اور اگر اترادکاری جب تک اپنی سہمتی پرکٹ نہیں کر دیتے وسیعت پرواہبی نہیں ہوگی یہ بہت سرت مانے رکھتی ہے وہاں پر کہہ دیا گیا کہ ایک وٹہ تین پر ایک وٹہ تین جو ہے کل سمپتی کا ایک وٹہ تین کسی کو بھی آپ وسیعت کر سکتے لیکن یہاں پر ایک سرت لگا دی گئی اگر آپ اترادکاریوں کے پچھ میں وسیعت کر رہے ہیں تو وہاں پر ان اترادکاریوں کی سہمتی جو ہے وہ جرور لینی ہے ٹھیک ہے اگر مان لیجی آپ گیر اترادکاریوں کو وسیعت کر رہے ہیں جو آپ کا اترادکاری واسطہ میں نہیں ہے آپ اسے وسیعت کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ سرت جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگی دیکھیں اب بات کرتے ہیں وسیعت کی اور چارکتاؤں پر اس کی وسیعت کی پرکرتی کا تو دیکھیں یہاں پر دو روپ سے وسیعت کر سکتے ہیں یہاں پر موقع روپ سے بھی وسیعت ماننے ہے اور لکھت روپ سے بھی وسیعت ماننے ہے دیکھیں ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ وسیعت جو ہے وہ سٹام پیپر پر ہی لکھیں یا وسیعت کی ریجسٹری آواز سکے ایسا کچھ نہیں نہ وصیت کی ریجسٹری آواز سکے نہ سٹام پیپر پر لکھنا آواز سکے لیکن میں آپ کو جو مہتپور بات ہے وہ بتا دوں کہ آپ اگر بہت ہی سالیڈ وصیت بنوانا چاہتے مجبود وصیت بنوانا چاہتے تو آپ سٹام پیپر پر ہی وصیت کروائیں اور ہو سکے تو اس وصیت کی ریجسٹری کروائیں تو وہ بہت ہی سالیڈ وصیت مانی جاتی ہے لیکن اگر میں بات کروں مسلم ودی کی تو یہاں پر ساپ لکھا ہے کہ آپ چاہیں تو سادہ کاغج پر وسیعت لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں وسیعت موقع روپ سے بھی کسی کو بھی اپنی سمپتی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کوئی کوسطن سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ جرور پوچھ سکتے ہیں